بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے پیارے تمام سٹوڈنٹس خیرے سے ہوں ٹیندھ کلاس ایکسرسائز فور پوینٹ ون آج ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کا کوئشن نمبر ون، ٹو اور تھری کریں گے دیکھیں یہ ایکسرسائز فور پوینٹ ون سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کی بیسک اور امپورٹنٹ ڈیفنیشن کرتے ہیں اگر آپ نے ڈیفنیشن نہیں کرنی تو آپ ویڈیو کو سکیپ کر کر جہاں سے کوئشن سٹارٹ ہے وہاں سے کر سکتے ہیں ڈیفنیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے پریویس تمام لیکچر کے لینکس ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ وہاں جا کر پاس آنے لے سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے ٹائٹل کے پاس مورڈ لکھا ہوا ہوگا آپ وہاں پر پریس کریں گے تو آپ ڈسکریپشن اوپن ہو جائے گی اگر ان مور پر کلک کریں گے تو فل ڈسکریپشن اوپن ہو جائے گی پریویس تمام لیکچر کے لینکس وہاں پر موجود ہیں ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں جی فرسٹ ڈیفنیشن ہمارے پاس ہے دا کوشنٹ آف ٹو نمبرز کوشنٹ حاصل تقسیم یعنی کہ جب دو نمبروں کا ہم تقسیم کرتے ہیں جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اسے ہم کوشنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دا کوشنٹ آف ٹو نمبرز اور الگیبری ایکسپریشن is called a fraction ٹھیک ہے جی دا کوشنٹ is indicated by bar ٹھیک ہے جی and we write the dividend above the bar یعنی کہ bar کے اوپر ہم لکھتے ہیں dividend and divisor below the bar اور bar کی نیچے ہم لکھتے ہیں divisor ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارے پاس ایک fraction کی example ہے 1 over 5 بھی ہمارے پاس ایک fraction کی example ہے نمبر کے لحاظ سے x minus 1 x plus 5 یہ تینوں جو ہے fraction کی example ہیں اب fraction کی type میں دیکھیں جی rational fraction an expression of the form n of x d of x یہ denominator or denominator where n of x and d of x are polynomial in x ٹھیک ہے جی with real coefficient and d of x is not equal to 0 is called a rational fraction یہ condition جو ہے fraction میں بھی ہے کہ بٹے میں جو number ہوگا وہ 0 کے equal نہیں ہونے چاہیے یہ 5 مطلب 5 کے جگہ پر 0 نہیں ہونے چاہیے x plus 5 is equal to 0 نہیں ہونے چاہیے x minus 2 is equal to 0 نہیں ہونے چاہیے اگر یہ 0 ہو جائے گا تو یہ number undefined ہو جائے گا اس لئے جو ہے نا denominator میں کبھی بھی number 0 کے equal نہیں ہونے چاہیے number ہو یا algebra expression یعنی polynomial ہو ٹھیک ہے جی اب rational fraction میں ہمارے پاس numerator اور denominator میں polynomials ہوں گی ٹھیک ہے جی polynomials تو اس type کے number کو ہم کہتے ہیں rational fraction اب rational fraction کے example آپ کے سامنے یہ دی گئی ہیں دیکھیں جی numerator اور denominator دونوں میں ہمیں جو ہے polynomials دی گئی ہیں ٹھیک ہے جی اسے کہتے ہیں x square plus 3 کو n of x سے ہم شو کرتے ہیں اور denominator کو d of x سے ٹھیک ہے اب اس کی مزید proper fraction اور improper fraction types ہیں proper fraction ہم number کے لحاظ سے پڑھ سکے ہیں کہ اگر numerator چھوٹا ہو denominator سے numerator چھوٹا ہو denominator سے اسے کہتے ہیں proper fraction اور اگر numerator بڑھا ہو denominator سے جیسے کہ 5 بڑھا ہے 2 سے اور 9 بڑھا ہے 4 سے تو اسے کہتے ہیں improper fraction یہ ہے number کے لحاظ سے اب ہم نے لینے ہیں numbers کی جگہ پر polynomials ٹھیک ہے نمبر چھوٹا ہوتا ہے numerator میں numerator میں ایسے ہی جو degree numerator کی یہ چھوٹی ہونے چاہیے denominator کی ڈگری سے آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ degree of nfx degree of nfx less than ہونے چاہیے degree of dfx اور ڈگری of denominator ہمارے پاس 2 ہے اور second دیکھیں ہمارے پاس x کی power 2 ہے اور denominator میں x کی power 3 ہے مطلب numerator کی degree denominator کی degree سے less ہے ٹھیک ہے جی تو اس ٹائپ کے جو fraction ہوں گے وہ ہمارے پاس proper fraction ہوں گے اور improper fraction اس کا الٹ ہے improper fraction میں جیسے ہمارے پاس denominator میں number جو ہے degree of denominator greater ہوگی degree of denominator سے ٹھیک ہے جی a fraction a rational fraction n of x over d of x with d of x is not equal to 0 is called an improper fraction if degree of the polynomial n of x is greater than اس میں less than تھا اور اس میں greater than ہے اور equal to یا equal ہو ٹھیک ہے جی اس میں equal کا option نہیں ہے یہ اس میں جو ہے اگر دونوں کے degree same ہو جی سیم ہے یہ سیم ہے یا پھر denominator سے تو اس ٹائپ کے fraction کو improper fraction کہتے ہیں فار اگزمپل یہ تین اگزمپل آپ کے سامنے دی گئی ہیں اور improper fraction اور یہ definition کرنی ہے identity کی an identity is an equation ہے جی یہ دی گئی ہیں which is satisfied by all the value of the variable involved کہ یہاں پر آپ x کی جو مرضی value لے لیں ہمارے پاس دونوں کے left hand side اور right hand side کے answer same آئیں آئیں ٹھیک ٹھیک ڈی ڈی دیکھیں ڈی چیپٹر نمبر 4 میں ہم 4 ڈائپ کے question کریں ڈائپ 1 سے کریں ہم 4.1 ڈائپ 2 سے کریں 4.2 ڈائپ 3 سے کریں 4.3 ڈائپ 4 سے کریں 4.4 آج ہم کریں ڈائپ 1 4.1 start کریں گے ڈائپ میں آپ سمجھاتا ہوں دی آف ایکس کنسیسٹ آف یعنی دی آف ایکس دی نومی نومی کنسیسٹ کریں نان ریپیٹنگ یعنی وہ ریپیٹ نہ دی نومی نومی پیکٹر ریپیٹ نہ اور لینی فیکٹر ریپیٹ ریپیٹ جس میں ایکس کی پاور 1 ہوتی ہے ٹھیک اور نان example number 1 میں دیکھیں جی denominator میں ہمارے پاس x minus 4 x plus 2 ہے اب linear ہے کیونکہ x کی power 1 ہے اور یہاں بھی x کی power 1 ہے اور non repeating mean یہاں پر hole کی power کچھ نہیں ہوگی اگر x کی power x plus 2 hole کی power 2 ہو جیسا کہ x plus 2 hole کی power ہم 2 لے لیں تو it mean یہ repeat ہو رہا ہے repeat mean x plus 2 اسے ہم 2 time write کر سکتے ہیں مطلب یہ کیا ہو رہا جی repeat ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم جو ہے 4.1 میں اس type کے question نہیں کریں گے جو جس میں repeat repeat ہو رہا ہے مطلب hole کا square ہو اس میں ہمارے پاس non repeating ہوں گے only factor ہوں گے دیکھیں جب 4.1 کا question number 1 دیکھیں resolve the into partial fraction ہمیں یہ fraction دیا گیا ہے ہم نے اسے partial fraction میں convert کرنا ہے وہ کیسے دیکھیں نہیں اس طریقے سے ہم نے fraction دیا گیا ہے ہم نے اسے جو ہے نا اس طریقے سے partial fraction میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دونوں partial fraction ہے اس fraction کے ٹھیک ہے ہم نے اس کو اس time میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں جی question number 1 اب دیکھیں اس کے denominator میں دونوں non repeating ہیں ٹھیک ہے جی اور linear factors ہیں ٹھیک ہے یہ 4.1 کی نشانی ہے اب سب سے پہل ہم کریں گے let 7x plus 9 sorry minus 9 over x plus 1 x minus 3 اس کو ہم let کریں گے is equal to اب over میں 2 factor ہیں تو 2 fraction بنیں گے یعنی کہ a over first factor x plus 1 plus b over second factor x minus 3 اسے آپ equation number 1 1 کا name دے دیں اب equation number 1 کو ہم اس کے LCM سے multiply کریں گے اور اس کا LCM ہمارے پاس given fraction کا denominator ہوگا اس کے equal ہوگا تو ہم multiply کر رہے ہیں multiplying by LCM both side ٹھیک ہے جی on both side ہم نے کہہ کرنا ہے LCM کو اسے multiply کرنا ہے اب ہمارے پاس LCM وہ ہے x plus 1 x minus x minus 3 x plus 1 x minus 3 multiply کریں جی left hand side 7x minus 9 over x plus 1 x minus 3 is equal to x plus 1 1 x minus 1 x minus 3 x minus 3 a over x plus 1 ٹھیک ہے جی اب اسے multiply کریں گے x plus 1 x minus 3 b b b b over x minus 3 بی اور اب یہاں پر cutting ہو رہی ہو گئی ہوں گے cutting کریں گے x plus 1 سے x plus 1 cancel x minus 3 سے x minus 3 cancel اس سے یہ cancel اور اس سے یہ cancel ٹھیک ہے جی remaining value آپ write کریں گے 7x minus 9 is equal to a into x minus 3 plus b into x plus 1 اسے آپ equation number 2 کا name دے دیں دیکھیں جی ہم نے اس fraction کو partial fraction میں let کیا ہم نے اب کرنا کہ a اور b کی value find کر کے یہاں پر put کریں گے یہی ہمارا answer ہوگا اب a اور b کی value ہم یہاں سے find کریں گے ٹھیک ہے کیسے اب a کی نیچے ہمارے پاس x plus 1 ہے اسے ہم put کریں گے 0 کو اقبل یہاں سے x کی value find کر کے یہاں پر جب put کریں گے equation number 2 میں تو ہمارے پاس a کی value آ جائے گی اور b کی denominator میں جو ہمارے پاس value ہے اسے ہم 0 کو equal put کریں گے یہاں سے ہم x کی value find کر کے equation number 2 میں put کریں گے تو ہمارے پاس b کی value آ جائے گی تو دونوں a اور b کی value ہم equation number 1 میں put کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا اب دیکھیں گے ہم a کے denominator کو put کرتے ہیں put x plus 1 is equal to 0 تو یہاں سے ہمارے پاس x کی value آ جائے گی minus 1 یہ put کریں in 2 in equation 2 equation 2 میں ہم put کریں گے 7 into minus 1 minus 9 a into minus 1 minus 3 plus b into minus 1 plus 1 minus 4 minus 4 minus 4 a plus یہ ہمارے پاس ہو جائے گی 0 کیونکہ plus 1 minus 1 cancel 0 2 minus 1 minus 1 16 is equal to minus 4 a تو a is equal to ہمارے پاس minus 16 over minus 4 minus 1 minus cancel 4 minus 4 4 4 4 16 تو ہمارے پاس a کی value آ گئی ہے 4 اب ہم اسی طریقے سے b کی value find کریں گے اور b کی value find کرنے کے لیے b کی denominator میں جو x minus 3 ہے اسے ہم 0 equal put کریں گے put x minus 3 is equal to 0 تو یہاں سے ہمارے پاس x کی value آ جائے گی 3 تو وہ put کریں put in 2 ٹھیک ہے جی equation 2 میں ہم put کریں گے جب 7 into 2 sorry 3 minus 9 is equal to 3 minus 3 b یہاں پہ ہم نے equation 2 میں x کی value put کرنے ہے 3 plus 1 اب اسے مجھے simplify کریں گے ہمارے پاس b کی value آ جائے گی 7 3 21 minus 9 is equal to plus 3 minus 3 0 plus 4 b 21 minus 9 12 4 b تو یہاں سے ہمارے پاس b کی value آ جائے گی 12 over 4 4 1 4 3 2 12 تو b کی value ہمارے پاس آ گی 3 a اور b کی value آپ نے equation number 1 میں put کرنی ہے تو ہمارے پاس یہ answer آ جائے گا putting values plus 3 اور میں second factor x minus 3 اب ہم نے fraction کو partial fraction میں convertor کر دیا یہ ہے اس کا answer ہے ٹھیک ہے جی دوبارہ سن لیں سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ sorry یہ میں start بتانا بھول گیا آپ نے question start کرنے سے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ جو fraction ہے یہ proper fraction ہے یا improper اگر proper fraction ہے تو آپ نے solution start کر دینا اگر improper fraction ہے تو آپ نے پہلے اسے proper fraction میں convert کرنا ہے اب proper mean ہمارے پاس numerator میں جو degree ہے دی denominator میں degree سے less ہونی چاہیے اب دیکھیں جی denominator میں degree x کی power 1 ہے اور denominator میں اگر آپ اس کو multiply لائے کریں x کی power 2 ہوگی یعنی کہ یہ ہمارے پاس proper fraction ہے تو آپ اس کو ایسے solution start کر دیں گے آپ نے سب سے پہلے کیا کیا جی let کیا equal ہمارے پاس over میں 2 factor ہے تو ہمارے پاس 2 fraction یعنی کہ partial fraction ہمارے پاس 2 ہوں گے ا over first factor plus b over second factor اگر 3 ایک factor اور ہوتا تو ہم plus c over third factor right کرتے اب دیکھیں آپ نے سب سے پہلے اس کے بعد اس کا لینا LCM LCM لیں گے LCM کو multiply کریں گے پھر cutting کریں گے جو آپ کے پاس equation بچے گی اسے آپ equation number 2 دیں گے اس کے بعد آپ constant کی نیچے جو ہمارے پاس factor ہوں گے اسے آپ نے put کرنا ہے 0 کا equal یہاں سے آپ کے پاس x کی value آ جائے گی وہ آپ کے پاس ایک constant کی value آ جائے گی second constant کے denominator کو آپ x کے equal put کر نی ہے again آپ equation number 2 میں put کر نی ہے تو آپ کے پاس second constant کی value آجائے گی b آپ نے a اور b دونوں کی values آپ نے question number 1 میں put کرنی ہے یہی اس کا solution ہے question number 2 ہے question 2 2 بلکل ایسی ہوگا question number 1 کتنا یہ آپ نے خود try کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم کرتے ہیں question number 3 یہ اس سے کچھ different ہے اس question number 3 میں دیکھیں سب سے پہلے آپ چاہر کر لیں کہ proper fraction ہے یا improper یہ proper fraction ہے کیونکہ ہمارے پاس denominator degree ہے وہ numerator ہے ٹھیک ہے جی تو proper fraction کو ہم ایسی ہی solve کرتے ہیں اب دیکھیں 4.1 میں ہم نے type 1 کی question کرنی ہے جس میں denominator non repeating اور linear وہ کیسے اب ہمارے پاس دیکھیں x square minus 1 equal x plus 1 x minus 1 تو آپ اس کی جگہ پر یہ دو factor یہاں پر write کریں ٹھیک ہے جی 3x آپ اس کو ایسے بھی write کر سکتے 3x minus 1 اور x square minus 1 equal x plus 1 کے اور x minus 1 کی ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارے پاس یہ دونوں جو ہے non repeating ہے اور دونوں linear factor ہے اب ہم اپنا solution سٹارٹ کرتے ہیں سب سے سیکھ سیکھ نیچے سیکھ ایک ون اس بعد آپ اس کا لیں گے LCM LCM ہم جانتے ہیں ہمارے پاس x plus 1 x minus 1 ہی آئے 3 x minus 1 is equal to اور right hand سار پر جب ہم اس multiply کریں گے تو x plus 1 x cancel تو ہمارے پاس بچے گا a into x minus 1 پلس جب اس سے multiply کریں گے تو x minus 1 سے x minus 1 cancel تو ہمارے پاس بچے گا b into x plus 1 is equal to اسے آپ equation number 2 کا name دے دیں ہم نے کیونکہ find کرنی ہے a اور b کی value تو آپ a کے نیچے جو ہمارے پاس denominator ہے اسے 0 کو equal کریں گے put a کی value find کرنے کے لیے ہم نے a denominator کو 0 equal put کرنے ہے اور b کی value find کرنے کے لیے b denominator کو 0 equal put کریں گے اب x plus 1 is equal to 0 یہاں سے ہمارے پاس x کی value آئے گی وہ minus 1 آئے گی یہ اپنے put کرنی ہے in equation 2 equation 2 میں put کریں دیکھیں یہاں پر put 3 into minus 1 minus 1 x کی value کیونکہ minus 1 ہے وہ آپ نے یہاں پر put کرنی ہے اب دیکھیں جب آپ x ki value find کرنی کے لیے x value put کریں تو ہمارے پاس 0 جائے گا تو آپ یہ skip بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں put نہ کریں value یہاں پر put کریں jih a into minus 1 minus 1 یہاں پر جب ہم minus 1 put کریں گے تو یہ 0 ہو جائے گا اسے آپ نہ لکھیں تو زیادہ بہترہ آپ کا time waste ہو گا اب اسے multiply کریں 3 multiply minus 1 minus 3 minus 1 is equal to minus 1 minus 1 minus 2 minus 2 2 یہاں سے ہمارے پاس a کی value آئے گی وہ آئے گی minus 4 over minus 2 minus cancel 2 1 2 2 2 2 2 4 تو یہاں ہمارے پاس a value آئے ہے 2 اسی طریقے سے آپ نے b کی value find کرنی ہے اور b کی value find کرنے کے لیے آپ نے b کے denominator کو زیرے x minus 1 is equal to 0 تو یہاں سے ہمارے پاس x value آئے گی plus 1 یہ put کرنی ہے اپنے equation 2 میں equation 2 آپ کے سامنے ہے 3x 3x x کی جگہ پر آپ نے put کرنی ہے x کی value جو کہ 1 ہے minus 1 is equal to آپ دیکھیں جب ہم یہاں پر x کی value put کریں تو یہاں پر 0 ہو جائے گی تو یہ آپ term سکپ کر دیں نہ لکھیں یہ لکھنا ضرور نہیں ہے آپ اس کو skip کر دیا کریں جو term 0 ہو رہی ہو اب یہاں پر put کریں جی b into x x 1 plus 1 ٹھیک ہے اسے مزید simplify کریں آپ کے پاس b ki value آ جائے گی 3 1 is equal to 1 plus 1 2 b is equal to 3 minus 1 2 and 2 b to یہاں سے آپ کے پاس b ki value آ جائے 2 over 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 ٹھیک ہے جی اب a اور b ki value آپ n یہ دونوں a اور b ki value equation number 1 میں put کرنی equation number 1 میں ہم values put کریں تو ہمار پاس یہی partial flections ہوں گی آپ write کریں 3 x minus 1 over x plus 1 x minus 1 is equal to a ki value ہمار پاس 2 ہے 2 over first factor x plus 1 plus b over b ki wale ہمار پاس 1 b over second factor x minus 1 ٹھیک ہے جی آپ نے a اور b ki value equation number 1 میں put کی ٹھیک ہے جی یہی اس کا answer ہے اب کیونکہ question میں ہمارے پاس x plus 1 اور x minus 1 کی جگہ ہے 3 x minus 1 over is close form x square minus 1 تو آپ یہی رائٹی کریں گے is equal to کیونکہ آپ نے اسے fraction کی partial fraction بنائی 2 over x plus 1 plus 1 over x minus 1 یہ اس کا answer ہے امید آپ کو question number 1 اور question number 2 سمجھ آگیا ہوگا question number 3 اگر آپ ان question کے مطالق آپ کے mind میں کوئی question ہے تو آپ comment section میں ضرور پوچھیں اپنا خیال رکھے محنت کریں اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں اگر آپ نے ابھی تک چینلن کو subscribe نہیں کی subscribe کرنے bell icon کو press کرنے تاک آپ لیکچر لے سکیں جو میں لیکچر اپلوڈ کروں اس کا notification آپ تک بہت آنی پہنچے السلام علیکم